بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہوں اور ویڈیو کے ٹاپک پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرس کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو چلیئے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وائرس جنگ اور اللہ کی ضرورت اس سے پہلے کہ ہم اس نسخہ کیمیا پر گفتگو کریں جس پر عمل کرنے سے ہماری ذہنی حالت پرسکون ہو جاتی ہے ہم خوف و پریشانی کے عالم میں ایک عالی عرفار اس کائنات کی مالک و مختار ذات پر کامل بھروسہ کر کے اتمنان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہی انسانی جسم میں اہم ترین نشریاتی ادارہ یعنی ہائپو تھیلمس مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے بہت سے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لے کہ وائرس یا کرونا وائرس کیا جیز ہے آج کی جدید سائنس اپنی تمام تحقیقی کافشوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہر قسم کا وائرس اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جسے ابھی تک مارنے پر انسان قادر نہیں ہو زکا اس لیے کہ یہ پردائی طور پر یہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتا اگر اچھے وائرس اپنے وجود میں ایک پورا جنیٹک سسٹم رکھتا ہے جسے سائنس کے اسلاح میں ڈی این اے کہا جاتا ہے ڈی این اے دنیا کی ہر جاندار اور غیر جاندار مخلوق میں موجود ہوتا ہے انسانی جسم کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کھلیے میں یہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو پورے جسمانی نظام کو ایک قائد کے طور پر ہدایے دیتا ہے انہی ہدایات کو جنیٹک انسٹرکشنز کہا جاتا ہے ہدایات کے ایسا ہی مکمل نظام اس چھوٹے سے فتنے وائرس میں بھی موجود ہوتا ہے مگر اس نظام کے باوجود بھی ایک وائرس تنہا خود بخود کچھ نہیں کر سکتا بلکہ ایک مردہ جسم کی طرح پڑا رہتا ہے لیکن جیسے ہی یہ وائرس کسی جاندار انسان یا ہیوان کے خلیے سے ملتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر داخل ہو کر زندگی پاتا ہے یہ اس خلیے کے ڈی این اے پر غاسبانہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے جنیاتی ہدایات کے نظام کو ہائجک کر لیتا ہے ایسا کرنے کے بعد وہ انسانی جسم کو اپنی مرضی کی ہدایات دینا شروع کر دیتا ہے یہ خود بھی اس انسانی خلیے کا حصہ بن کر زندگی پاتا ہے اور اپنی مقدار میں بھی اضافہ کرنے لگتا ہے یہ انسانی جسم کے اس خلیے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس جیسے ہزاروں وائرس تیز دفتاری سے جسم میں پیدا کر دے ایک وقت آتا ہے کہ وائرس اپنے اس میں زبان خلیے کو بھی مات دیتا ہے اور پھر جسم پر اس کا مکمل راج شروع ہو جاتا ہے وائرس کو دنیا کی کوئی دعا اس لیے موت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ اپنی شکلے اور حیرت بیدلتا رہتا ہے اسے صرف ایسے محدود کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ دبک کر بیٹھ جائے خوابیدہ ہو جائے اس کی اس حالت کو میڈیکل کی زبان میں مخفی ہونا یا چھپنا کہتنے ہیں اور اس کے لیے لفظ وائرس استعمال ہوتا ہے وائرس جب خود پر انسان کے مدافعاتی نظام کی طرف سے شدید حملہ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوابیدہ کر لیتا ہے اور جیسے انسانی ذہن یہ جسم گمزور پڑتا ہے تو یہ جاگتا ہے اور اپنے تخریبی کام میں دوبارہ لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وائرس کی زندگی کے ایک مدت یعنی لائف سائیکل مقرر کیا ہے اور اس کے مکمل ہوتے ہی اسے خود بخود موت آ جاتی ہے سائنستان آج تک وائرس کے آغاز سے بھی آشنا نہیں ہو زکے ایک مفروضہ یہ ہے کہ جب سے اس کائنات میں زندگی شروع ہوئی ہے وائرس بھی اسی وقت سے ساتھ ساتھ ہی پیدا ہو گیا تھا اس کے بارے میں تحقیق اس لیے بھی آگے نہیں بڑھ پائی کیونکہ جیسے ہی یہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے تو اس کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے یہ اپنا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑتا اجسام اپنی موت کے بعد اگر زمین کے اندر دفعن ہو جائیں تو صدیان گزرنے کے بعد ایک پتھر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں ان پتھروں میں ڈھلے جسام کو فوسلز کہا جاتا ہے ان فوسلز سے سائنس یہ معلوم کر لیتی ہے کہ یہ انسان یا جانور کیسا تھا کیسے زندگی گزارتا تھا اور اس کی موت کی وجہ کیا تھی اس کے تمام خلیے جرسوں میں پتھر پر نقش ہو گئے ہوتے ہیں سائنس بڑے بڑے جانوروں اور قدیم انسانوں کی خصوصیت انہی پتھروں میں ڈھلے سام کے سائنسی مطالعہ سے معلوم کرتی ہے لیکن وائرس سے ایک ایسی تخلیق ہے کہ جب یہ مرتا ہے اس کا کوئی فوسل نہیں بنتا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی گتھی کو آج تک انسان سلچا نہیں سکا وائرس کو ڈرار دمکا کر اس کو اتنا محدود کرنا کہ وہ دبک کر بیٹھ چاہیے یہ بھی بنیادی طور پر کسی دوائی یا ویکسین سے نہیں ہوتا آدمی دوائی یا ویکسین استعمال نہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کے اندر ایک پوری فوج تیار کر رکھی ہے جو مسلسل ہر بیماری سے لڑتی رہتی ہے اور ہر حملہ بروجود کو ختم کرتی ہے اسے مدافعاتی نظام کہتے ہیں یعنی ایمیون سسٹم کہتے ہیں اکثر وائرس مسلن نزلہ ازکام وغیرہ اس مدافعاتی نظام کو فوج کے ہاتھوں شکست کھا کر دبکر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کی مدد پوری کرنے کے بعد مر جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے طاقتور وائرس ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ جسم کے خلیوں میں داخل ہو کر اس کے ڈی این اے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس تیزی سے بڑھتے ہیں کہ مدافعاتی نظام کی افواج پسپا ہونے لگتی ہے اور ایک دن وائرس انہیں مکمل طور پر شکست دیکھ کر آدمی یا جنور کو موت کی اگوش ملے جاتا ہے کرونا وائرس بھی ایسی ایک خطرناک افریت ہے جسے اللہ نے تخلیق کیا اس طرح کے خطرناک وائرس کا علاج اس ویکسین سے کیا جاتا ہے وہ بھی کوئی دعا نہیں ویکسین کے ذریعے دراصل جسمانی نظام میں ایک وائرس کی طرح کا مواد داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ آدمی کے مدافعاتی نظام کو بے وکوف بنائے اور مدافعاتی نظام یہ سمجھنے لگے کہ جسم پر کسی وائرس نے حملہ کر دیا ہے جب وہ ایسے محسوس کرنے لگتا ہے تو مدافعاتی نظام ایک دم قوت پکڑ کر اس پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ویکسین جتنا زیادہ مدافعاتی نظام کو طاقتور بناتی ہے اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے ہر وائرس سے لڑنے کے لیے علیہ دا طاقت اور علیہ دا جنگی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وائرس سے لڑنے کے لیے مدافعاتی نظام کو تیار کرنے کے لیے بھی علیہ دا قسم کی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے ابھی تک انسان کو کوئی ایسی ویکسین تیار نہیں کر سکا جو انسان کے مدافعاتی نظام کو کرونا وائرس سے لڑنے اور اس پر فتح حصل کرنے کے قابل بنا سکے تی بی سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ بے بسی کے ان لمحوں میں انسان کے مدافعاتی نظام کو صرف ایک ہی چیز طاقتور بنا سکتی ہے اسے لڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہے جنگ کے میدان میں اتار سکتی ہے اور وہ ہے ایک ناقابل تسخیر ذات خداوندی پر بھروسہ کوئی ایسی قادر اور علیہ حسدی کی طاقت اور قوت پر ایمان و یقین اور بھروسہ ہی ہے جو انسان کو مکمل صحت مند کر سکتا ہے اسے موت سے بچا سکتا ہے اس کے دشمن کو نست و نبود کر سکتا ہے میرے اللہ کی ذات جس پر یقین انسان کو ایسی قوت عطا کرتا ہے جو انسانی جسم کے مدافعاتی نظام کو فوج کو ایک نئے حوصلہ توانائی کے ساتھ تیار کرتی ہے ایسا حوصلہ دنیا کی کوئی بھی ویکسین نہیں دے سکتی ایک اور حقیقہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ پر یقین سے ملنے والی توانائی نامیسر ہو تو انسان کی تیار کر دے ویکسین بھی تو انسان کی تیار کر دے ویکسین بھی صحیح طور پر کارگر نہیں ہوتی یہ حوصلہ اور توانائی صرف اور صرف دعا سے حاصل ہوتی ہے دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو ایک عظیم اور بڑتر اور بالا ذات کا آسرا اور سہارا عطا کرتا ہے اور آدمی کا مدافعاتی نظام وائرس سے ایک نئے حوصلے کے ساتھ جنگ شروع کرتا ہے یہاں تک کہ اسے بلاخر شکست دے دیتا ہے ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ